اسلام علیکم کالر آپ لائن پر ہیں جی وعلیکم اسلام میں کیلیڑا سے بات کر رہا ہوں میرا سوال آسٹوکٹ کی حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ خوف اور حزن سے محفوظ ہوتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے اس حوالے سے تشریف فرمائے جیسے بہت شکریہ پہلے سوال کیا کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ خوف سے آزاد ہوتے ہیں تو اس سے کہ وہ کیسے خوف سے آزاد ہوتے ہیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ خوف کسی کہتے ہیں کسی جو وہ باہر کی چیز کو خوف اس کو خوف بولتے ہیں اور اندر کا دکھ اس کو غم کہتے ہیں حوزن کہتے ہیں تو گویا کہ نہ تو باہر کی چیز کا کوئی خوف ان کو ہوگا کوئی باہر سے کوئی درندہ آگے جھپٹے اس کو خوف کہتے ہیں ایک اندر کا دکھ جو اس کو جو حوزن کہتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی اولیاء اللہ جنہوں دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے خوف کو تعلی رکھا اور اندر جو اللہ تعالیٰ کے غم کے اندر گھلتے رہے اپنے گناہوں پر ندامت پر روتے رہے تو دنیا میں جب انہوں نے یہ کیفت اپنے تاری رکھی تو آخرت میں جب جائیں کہ میدان حشر جب قائم ہوگا تو ان کی شان یہ ہوگی ان کے اوپر نہ خوف ہوگا نہ کوئی حضن ہوگا تو ان کو باہر سے بخار جی کسی آنے والی چیز کو خوف نہ کسی فوتشیدہ کیونکہ اس میں خوف ہوتا ہے ماہ آت کا اور غم ہوتا ہے حضن ہوتا ہے ماہ آت کا ماہ آت کا مطلب یہ ہے کہ خوف ہے آنے آمدہ کو مسئیبت آنے والی کو مسئیبت ہے اس کو خوف کہتے ہیں اور جب وہ ماہ آت جو گزر جویا ہے اس کا غم ہوتا ہے حضن ہوا کرتا ہے تو اولیاء اللہ جب اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو وہاں ان پر دونوں کیفیت نہیں ہوگی نہ ان کو ماہ آت کا کوئی خوف ہوگا کیونکہ اللہ سے ان کے تعلقات استوار ہوں گے لہٰذا ڈاری نہیں کیونکہ کوئی عذاب الہی ہم پہ آئے گا یا اللہ کا عطاب ٹوٹے گا نہ ان کے اوپر حضن ہوگا نہ مافات کا یعنی دنیا کے اندر کوئی ایسا کوئی حرکت کر بیٹھے ہو کہ جو وہاں پکڑ کا اندیشہ ہو تو مافات کا بھی کوئی حضن نہیں ہوگا اس لئے اللہ نے ان کی آخرت کی شان بیان کی ہے لیکن دنیا کے اندر ان پر خوف اور یہ حضن تاری ہوتا ہے اسی خوف و حضن ہی کے بدل میں تو آخرت میں بے خوف ہوں گے اس لئے یہاں کی ایک حفظ بیان نہیں ہو رہی کہ بے خوف ہوتے ہیں کہ جناب دنیا میں تو خوف تاری رہتا ہے اور مرتے دم تک وہ اسی خوف و حضن میں رہتے ہیں اور وہ ترقی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ فابد رب بکاتا ہے یا تکر یقین جو قرآن نے کہا کہ عبادت کرتا رہے تو اپنے رب کی یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے اور وہ یقین کی منازل کو پھرتائے کر کے آگے گزر جاتے ہیں اس کا تو یہ مطلب ہے